سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم ٹاک میں فرید صدیقی آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر یہ جو اللہ کی کتاب ہے نا اللہ کا کلام ہے نا جس کا نام ہے قرآن المجید یہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالی کی بہت ہی بڑی رحم کی وجہ سے ہم پہ نازل ہوئی ہے اور اس کا نزول رمضان الممارک میں شروع ہوئی ہے تو یہ جو کتاب ہے تاک پہ سجا کے رکھنے کی نہیں ہے اور ہمیں سمجھنا ہے کہ قرآن کے خاص حقوق ہم پہ کیا ہیں کیونکہ جانتے ہیں جب میں اور آپ قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو یہ قرآن ہمارے بارے میں گواہی دے گا اچھی بھی اور بری بھی شکرات کرے گا اللہ سے کہ اس نے مجھے تاک پہ سجا کے رکھ دیا تھا اور میری کوئی قدر نہیں تھی اس نے نہ مجھے پڑھا نہ میری اپنی زندگی میں اتارا نہ مجھ پہ عمل کیا سبحان اللہ تو قرآن کے حقوق کیا ہیں سب سے پہلا حق ہے کہ اس کو پڑھنا نازلہ پڑھنا عربی میں پڑھنا سمجھ کے پڑھنا پھر اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح سمجھ کے پڑھنا کیونکہ ہم اہلے زبان نہیں ہیں تو قرآن کیونکہ عربی میں نازل ہوا ہے ہمیں اس کو اپنی زبان میں سمجھ کے پڑھنا ہے تاکہ ہمیں پوری طرح ذہن نشین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ کسی عام آتھر کی کتاب نہیں ہے آپ کے رب کا کلام ہے اور دیریک آپ کے لئے ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں کہہ کہہ رہا ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا پھر اس کے بعد تیسرا حق کیا ہے کہ آپ کو یہ قرآن منو ان سمجھ کے آگے پھیلانا ہے اس کو پھیلانا ہے تیسرا حق ہے ہو گیا اور اس کو ہر بچے بڑھے مسلمان تک پھیلانا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کو اس طرح پھیلانا ہے کہ دوسرے لوگ بھی ترغیب رکھیں قرآن کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اور چوتا حق کیا ہے کہ اس پہ منو ان عمل کرنا ہے اس کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے اپنی زندگی قرآن کے مطابق ڈھال لینی ہے کیونکہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کے حکامات ہیں نا وہ ریکمینڈیشن نہیں ہیں وہ سفارشات نہیں ہیں وہ صرف تجزیہ نہیں ہیں وہ صرف ساری خالی مشوریں نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ڈائریک احکام ہیں اور اللہ تعالیٰ بار بار ہم کو بتا رہا ہے قرآن میں کہ میری حدود سے تجاوز نہ کرنا ٹرانسگریشن نہ کرنا میری حدود کو پامال نہ کرنا میری حدود سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا میرے قرآن کو اس کو اپنے اوپر زندگی میں اتارنے کی کوشش کرنا کیا تم سوچتے نہیں ہو کیا تم غور نہیں کہتے کیا تم سمجھتے نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ کا یہ منشہ ہے کہ اس قرآن کا جو یہ حق ہے ہم عدا کریں کہ اس کو اپنی پوری زندگی میں نافذ کریں اللہ نے کیا فرمایا ہمارے لئے ہم اللہ کا خلیفہ ہیں زمین میں تو خلیفہ کیا کام کرتا ہے ٹھیک ہے نا وہ کیا کرتا ہے کہ پورے قانون کو نافذ کرتا ہے اپنی زندگی میں بھی دوسروں کی زندگی میں بھی تو یہ قرآن کا چوتھا حق ہے اور پانچ واقعہ حق ہے وہ ہے دعویٰ کا دعویٰ اللہ قرآن کی تعلیم سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعلیمات کو آگے بڑھانا قرآن کو آگے بڑھانا دعویٰ اللہ کرنا تبلیغ کرنا اور قرآن کے نفوذ کی قرآن کے نافذ ہونے کی پوری طرح اپنی زندگی کے آخری وقت تک کوشش کرنا تو یہ پانچ حقوق ہیں ان کو یاد رکھئے پھیلائیے اور لوگوں میں اس کی تشہیر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان عمل کرسکیں قرآن کی حقوق ادا کرسکیں تاکہ قرآن قیمت کے دن ہمارے لیے